مہور دوست نامیاتی خاد بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے 45 سالہ محمد حفیظ خوشک خاد کو پیس رہے ہیں تاکہ اسے پیکٹس میں بھر کے پودوں کی نرسریز کو فروخت کیا جا سکے یہ اسلام آباد کے مرکز میں واقع کچھی بستی رمشاہ کالونی ہے جہاں بڑی تعداد میں مسیحی کمیونٹی آباد ہے اس علاقے میں چند سال قبل کوڑا کرکٹ اٹھانے کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا تاہم ایک مقامی تنظیم پاک مشن سوسائٹی نے جرمن ترقیاتی تعاون کی وزارت بی ایم زی اور ہیومیڈی کا انٹرنیشنل کے تعاون سے یہاں ماہور کو ساف رکھنے کے لیے ہریالی حب کے نام سے ایک بنصوبہ شروع کیا اس کے تحت گھریلو کچڑے اور پلاسٹک کی ناکارہ ایشیاں کو گلیوں میں پھینکنے کی بجائے دوبارہ استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے تین چیزوں پر فوکس ہم کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک لائیو روڈ اپرچنیٹیز کرنی ہے ایک ہم نے انوارمنٹ پروٹیکشن کو انشور کرانا ہے اور تھرڈ ون جو ہے بینیفیشریز کو تارولی انگیج کرانا ہے کہ سولڈ ویس منیجمنٹ کو آپ کس طرح اپنے دومیسٹک لیول پہ ہاؤسولڈ لیول پہ آپ اس کو میک شور کرا سکتا ہے اس منصوبے کی ابتدائی مرحلے میں کالونی میں مقیم لوگوں میں صفائی اور ماہول کو صاف رکھنے کا شعور اجاگر کیا گیا اور جس کے بعد انہی لوگوں میں سے ماہولیاتی گارڈز منتخب کیے گئے جو گھر گھر جا کر کچرائی کٹھا کرتے ہیں انیشو سٹیش پہ کچرے کو الگ الگ کرنے میں بہت مسائل درپیش ہو رہے تھے اس چیز کو مدد نظر اکتے ہیں ہم لوگوں نے 3-way segregation بین جو ہاف سول لیول پہ ہم نے انسٹال کیے جس میں اورگانک این اورگانک و ریجیکٹیڈ ویسٹ کو ہم الگ سگریگیٹ کر کے اپنے فیسلیٹی سنتر میں جو کی ایشنائن میں تو کیاڑی ری ہے وہاں پہ لے کے جاتے ہیں اور لوگ جن گروں سے ڈیلی بیرسی پہ کلیک کرتے ہیں وہ پرائے مانت ان کو پیسے دیتے ہیں اور اسی سے ان کا ایک انکم جنریٹ ہوتا ہے یہ ایک سسٹینیبل موڈل ہے کمیونٹی سے اکٹھے کیے گئے کچھرے کو پکپ کے ذریعے ہریالی ہب پہنچایا جاتا ہے جہاں محولیاتی گارڈز کچھرے کی ری سائیکلنگ کے دیگر مراحل سرانجام دیتے ہیں میرے پیچھے آپ کو یہ جو کچھ کنٹینرز نظر آ رہے ہیں یہ دراصل کمپوسٹ بوکسز رہے ہیں جن میں کمیونٹیز کے گھروں سے حاصل کیا جانے والے کچھن ویسٹ کو ڈالا جاتا ہے اور پھر اس کے بار اس کو نامیاتی خات میں بدلا جاتا ہے اور وہ جو نامیاتی خات تقدیل ہوتی ہے اس کو پھر دھوپ میں اس طرح سے سکھایا جاتا ہے ایک کمپوسٹ بوکس پانچ ہزار کلوگرام نامیاتی خات بنانے کی اہلیت رکھتا ہے یعنی ہریالی ہب میں ایک وقت میں ساٹھ ہزار کلوگرام ماہور دوست خات تیار کی جاتی ہے خات بنانے کے اس عمل کے لیے سردیوں میں ساٹھ سے پینسٹ دن اور گرمیوں میں چالیس سے پچاس دن درکار ہوتے ہیں گریلو کچھ میں سے کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو کہ ناکارہ ہوتی ہیں اور ہم اپنے ہنر اور اپنے فن کا استعمال کر کے ان کو کارامت بنا سکتے ہیں جیسے کہ یہ کچھ کاربونیٹی ڈرنکس کی بوتلیں ہیں جنہیں دوبارہ سے سجاوٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور جیسے کہ یہ پرانے ٹائٹس جن کو ہم نئے طریقے سے بیچنے کے قابل بنا سکتے ہیں ہریالی ہب میں ماحول کو بہتر بنانے کے ساتھ خواتین کو بھی با اختیار بنایا جا رہا ہے جو ناکارہ اشیا کی اپ سائیکلنگ اور ری سائیکلنگ کے ذریعے انہیں کارامت اشیاں میں تبدیل کرتی ہیں اس طرح یہ اپنا روزگار بھی کما رہی ہے اب یہ ہے کہ پہلے جو ہم اپنا ٹائم بیسٹ کر کے گھروں میں رہتے تھے ہمیں یہ نیتہ پتہ کہ ہمارے پاس بھی کوئی ہونر ہے یہاں سے ہریالی ہب سے ہم نے یہ ہونر سی کہ اپنے آپ کو یہ جانا ہے کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھ کے بھی گھر کے کام کے ساتھ ساتھ ہم اپنے لیے کامنی کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں ہم تقریباً اگر ایک نیکلس بناتے ہیں پیپر بیٹ سے تو اس نیکلس سے ہمیں پندرہ سو مل جاتے ہیں اور ہمیں کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑتا ہے یا کسی سے ادھار نہیں مانگنے پڑتے ہیں یا ہم گھر میں بیٹھ کے ان چیزوں کو استعمال کر کے تو اپنے لیے کامنی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں میرے پاس منظر میں آپ کو یہ جو ڈش انٹینہ نظر آ رہا ہے یہ سولر پیرابولک ڈش ہے جو کی شمسی توانائی سے پولیتھین کے لفافوں کو ٹھوس شکل میں تبدیل کرتی ہے اور اس پورے عمل میں کسی بھی قسم کی گیس کا اخراج نہیں ہوتا پارک میشن سوسائیٹی نے نیرسٹ یونیورسٹی آف سائنسز کے ساتھ مل کر ایک ایسا پیرابولک ڈش انٹینہ تیار کیا ہے جو قابل تجدید توانائی کا استعمال کرتے ہوئے پولیتھین بیکس کی ری سائیکلنگ کے ذریعے ٹائلز اور سوینئر تیار کرنے میں مدد دیتا ہے تاہم اس نوران کاربن اور دوسری گیسوں کا اخراج نہیں ہوتا پارک میشن سوسائیٹی جیسی تنظیمی بین القوامی اشتراک سے ہریالی کلین ہب جیسے پروجیکس کے ذریعے کمیونٹیز کو نہ صرف بائق تیار بنا سکتی ہیں بلکہ ماہولیاتی آلودگی میں کمی لاکر دنیا کو عالمی حدد کی شکل میں درپیش خطرے میں کمی لانے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں افیفہ نسل اللہ ڈی 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 اردو اسلام آباد پاکستان